مرحوم خبر الاسلام کی بیوہ کنیس فاطمہ کو بھی الیکشنز میں ٹکٹ دے دیا کانگریس پارٹی کے سترہ مسلم امیدواروں کے نام اور ان کے حلقے اس طرح سے آپ سب کے لئے پیش کیے جا رہے ہیں روشن بیک کو شیواجی نگر حلقے سے کانگریس پارٹی نے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے مرحوم خبر الاسلام کی بیوہ کنیس فاطمہ کو گلبرگے نورت حلقے سے کانگریس پارٹی نے اپنا امیدوار مخرر کیا ہے ان کے علاوہ تنویر سیٹ نرسی مہاراجہ حلقے سے فیروس سیٹ بلگام نارت حلقے سے اور پھر عبدالحمید مشرف کو بیجاپور سٹی حلقے سے ان کے علاوہ رحم خان بیدر سے اور پھر اقبال انساری گنگاوتی حلقے سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابی میدان میں مخابلہ کریں گے ان کے علاوہ محمد اسماعیل ہوبلی دھاراوار ویسٹ حلقے سے اور پھر سید عظیم پیر قدری شیگاو حلقے سے اور ڈاکٹر رفیق احمد تمکور سٹی حلقے سے سید ضمیر پاشا کولار اسمبلی حلقے سے اور ضمیر احمد خان چامراج پیٹ حلقے سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے ان کے علاوہ اچ اے اقبال حسین رامنگر حلقے سے اور بی اے مہیوتین باوہ منگلور سٹی نورت حلقے سے ان کے علاوہ یوٹی عبدالخادر منگلور حلقے سے سید یاسین رائچور حلقے سے اور پھر محمد حادی منگلور اسمبلی حلقے سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کرناٹا کے دو سو چوبیس اسمبلی سیٹوں کے لیے الیکشن ہونے کو جا رہا ہے اور کرناٹا کے سٹیٹ میں ہفتہ یعنی بارہ مائی کو اوٹنگ ہوگی اور منگل پندرہ مائی کو اس کے نتائج بھی برامت ہوں گے مسلم اور دلیتوں نے کانگریس پارٹی کو کامیاب بنانے کا اعلان کر دیا ہے کرناٹا کے سٹیٹ کے تیرہ فیصد مسلمان کرناٹا کے اسمبلی الیکشنز میں اہم رول ادا بھی کریں گے کرناٹا میں کانگریس پارٹی کی حکومت ہے اس مرتبے کانگریس اور بی جے پی میں اصل مخابلہ ہونے کو جا رہا ہے کانگریس پارٹی نے کرناٹا میں اختیار برخرار رکھنے کا بھی دعویٰ پیش کر دیا اور ساتھ ساتھ کانگریس کو دوبارہ اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک سو تیرہ سیٹوں کی ضرورت ہے جبکہ دوسری جانب جنتادل ایس بھی زیادہ سیٹس جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے تاہم جنتادل ایس پر بی جے پی سے خفیہ ساز باس کا الزام بھی آئیت کیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ ہیدر آباد نیوز اردو ڈاک پا بیرو ریپورٹ بیرو ریپورٹ